بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھی کہ جو سفید مکھی اور سبز تیلہ ہے اس کی وجہ سے جو تل کا بٹور ہے وہ بھی آتا ہے اس کی حملے کی شگاہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو سبز تیلہ اور سفید مکھی کو بروقت کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ جو دوسرے مسائل ہیں وہ بھی اس فصل پر نہ آئیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سفید مکھی کس طرح ہمارے پودے پر حملہ آور ہوتی ہے کس طرح نقصان پہنچاتی ہے تو اس کی آپ سانے سے پہچان کر سکتے ہیں یہ پتے پر آپ کو سانے سے مل جائے گی اس کی واضح طور پر آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں تو یہ زردی مائل سفید رنگ کی ہوتی ہے آپ کو سانے سے پتوں پر مل جائے گی یہ پتوں پر رس چوسنے کا عمل ہے وہ کرتی ہے اور رس چوسنے کے ساتھ پتوں کو کمزور کر دیتی ہے پتے کی جو رگیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں پتوں کا رس چوس لیتی ہیں رست ہوسنے کے ساتھ جو دوسری بیماریاں وہ بھی اس پر آ جاتی ہیں بیماریاں کا حملہ ہوتا ہے تو جب یہ رست ہوسی ہے تو ایک خاص طرح کا لیسدار مادہ خارج کرتی ہے رغوبت خارج کرتی ہے جس کی وجہ سے پتے کالا آنا شروع ہو جاتی ہیں دوسری بیماریاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس طرح یہ اس فیاد مکی ہے دوسری بیماریوں کا باعث بنتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ جو تل کا بٹو رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے اس کے بعد جو سبس تلہ ہے وہ بھی اسی طرح پتوں کا رست ہوستا ہے پتوں کا رست ہوسنے کے ساتھ ساتھ جو پتے کی رگیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں پتہ کمزور ہو جاتا ہے اور جو کھوراک بننے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے کھوراک نہیں بن پاتی اور جو ہماری پیدا وار متاثر ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم طریقہ کار کیا کر سکتے ہیں جو سفیاد مکی ہے اس کو ہم غیر روایتی طور پر کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ مشروع یہ کیا جاتا ہے اس کے لئے سفارشت یہ دے جاتی ہیں جو نائٹروجنی کھادی ہیں جس میں نائٹروجن ہے یوریا وغیرہ کا استعمال ہے وہ پہلے اور دوسرے پانی پر اس کو مکمل کر لیے جائے پہلے پانی پر تقریباً 14 سے 15 کلو جو نائٹروجن ہے یوریا کھادوں کا استعمال ہے وہ کر لیے جائے اس کے بعد جو دوسرا پانی ہے اس پر بھی تقریباً 14 سے 15 کلو گرام جو ہے نائٹروجن کا استعمال کر لیے جائے بعد والی جو پانی ہے اس پر اس کا بلکل استعمال نہ کیا جائے اس کا استعمال بلکل کم کر دیا جائے تاکہ جو دوسرے مسائل ہیں سفیاد مکھی جیسے وہ بھی نہ آئیں اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو سفیاد مکھی ہے ناٹروجنی خادوں کے استعمال کی وجہ سے زیادہ پھیلتی ہے تو اس صورت میں بھی جو ناٹروجنی خادوں کا استعمال ہے وہ کم کرنا چاہیے اس کے بعد جو دوسرا طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ جو جڑی بوٹی ہیں فصل میں موجود ہیں ان کو ختم کر دیا جاکہ یہ جو جڑی بوٹی ہیں ان کا مذبان پودا نہ بنے وہاں پر رہتے ہوئے پہنے دورانے زندگی پورا نہ کریں تو اس صورت میں بھی یہ جو جڑی بوٹی ہیں اس حملے کی صورت میں زیادہ باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ کار کے جاتا ہے کہ اس فصل پر متواتر پانے لگایا جائے نہ زیادہ پانے لگایا جائے نہ کم ہی پانے لگایا جائے تو ایک متواتر پانے لگایا جائے ایک روٹین کے مطابق پانے لگایا جائے اگر چار دن کے بعد پانے لگا رہے ہیں تو چار دن کے بعد ہی پانے لگا رہے ہیں اگر پانے دن کے بعد پانے لگا رہے ہیں تو پانے دن کے بعد ہی پانے لگا رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے لئے مختلف سپریوں کا استعمال کی جاتا ہے مختلف زہریں استعمال کی جاتی ہیں جس میں اسیٹا میں پرڈ ہے اور امیڈا کلوپرڈ ہے جیسے کہ ہم نے پیچھلی ویڈیو میں بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ جو سیٹا میپریڈ ہے یا میڈا کلوپیڈ ہے ڈیرڈ میلی لیٹر فی لیٹر پانے میں استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار استعمال کرنی ہے تو اس طرح آپ ان زہروں کے استعمال سے سفید مکھی کا کنٹرول کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی فصل پر سفید مکھی کا زیادہ حملہ ہے تو آپ دوسری زہروں کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں پائریڈ پروکسی فین ہے اس کی آپ نے تقریباً دو سو سے دائی سو ایمل مقدار استعمال کرنی ہے کوشش یہ کی جائے کہ جو سفید مکھی ہے اس کی شروعات میں ہی اس کو کور کر لیے جائے اس کو کنٹرول کر لیے جائے انڈے یا بچے کی صورت میں ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر لیے جائے تو تب ہم اس مسائل سے بچ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسرا اس کے لئے جو زہر استعمال کر جا سکتا ہے اس میں ڈیف انتھوران ہے ڈیف انتھوران کے بھی اچھے ریزلٹس ہیں یہ مختلف کنٹرول کے پاس آپ کو مختلف ناموں سے ملے گا اس کے علاوہ جو ہم سبستلے کے بات کرتے ہیں تو سبستلے کے لئے ہم نائٹن پیرم کا استعمال کرتے ہیں اس کی مختلف مقدار استعمال کی جاتے ہیں یہ مختلف کنٹرول کے پاس مختلف ناموں سے ملے گا یہ آپ استعمال کرتے ہوئے سبستلے اور جو دوسرے مسائلیں ان کو دور کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل اگر کلچرہ اولوشنز کا بھی سبسکرائب کریں اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ